بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے میرے دل کے اندر ایراد کو یہ خطبو کر رہے ہیں میرے بڑا مہرمانی خانوش ہو جائے میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے میرے دل میں قرآن پاک ہے اس کو جوان بنا کے آپ تمام لوگوں کے سامنے میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ قرآن پاک میں انشاءت فرماتا ہے یا ایوہ اللذین آمن ان جاعتم فاسیم بینبئیل پتبئیم ان تسیبو قومم بجہالت علا ما فعجتن ناظرین ایک اور دیکھے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے وَلَا تَفْتُ شَحَادَةُ صدق اللہ علیہ وسلم یہ دو آیتیں ہیں جو قرآن پاک کی میں آج آپ لوگ اس کو میرے بات کا موضوع سمجھانے کے لیے یہ دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں اس لیے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں بعد میں ہم کسی پارٹیز ہیں بعد میں ہم سیاست ہیں بعد میں کوئی یہ پہلے مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی ناتے پورے شہر کے اندر اگر میں فیلڈ پر ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی چیز گلت ہو رہی ہے تو ہتر ہوا اوسع اپنے ہاتھ سے بھو سے روک ہوں اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ زبان سے روک ہوں اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل کے اندر میں اسے برا خیال کروں ہاتھ سے روکنا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ اگر میں جو برائی ہو رہی ہے اس کو ہاتھ سے روکنے کے لیے جاؤں گا تو شہر میں کتنا پیدا ہوگا اور کتنے کے تعلقوں سے قرآن نے مجھے منع کیا ہے کہ بل فت ست و اشد و ملعا قتل کتنا انگیزی چکل سے بھی بڑا جرم ہے اس جس آیت پر عمل کرتے ہوئے میں ہاتھ سے روکنے کی جسارت نہیں کر سکتا اس لیے کہ شکلہ پیدا ہونے کا اندرہ ہے میں زبان سے روک سکتا ہوں اس کی زبان سے بولنے کے لیے یہاں پر کھڑا ہوا ہوں میں تمام ہی میرے جو بھائی کرل کے مسلمان ہیں ہمارا بیردار شہر ہے علماء حفاظ مدارس اور مساجد کا شہر ہے میں تمام بھائیوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ بھی ایمان والے ہو اس لیے ایمان کے تیسرے درجے میں مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ بھی رہیں گے اگر کچھ چہر میں غلط ہو رہا ہے تو اس کو اپنے دل کے اندر بڑا سمجھیں گے میں تمام لوگوں سے یہ امید رہتا ہوں ہاں تڑھا کر مجھے بتائیں کہ آپ لوگ چیز کو غلط سمجھیں گے یا نہیں ہم ایمان آلیں اگر 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 میں کروں گا تو اسے غلط سمجھوں کسی کی تقصیف نہیں ہے میں کروں کوئی بھی کریں اگر غلط کام ہو رہا ہے اسے دل کے اندر اسے غلط سمجھیں ہمارے ایمان دار ہونے کی علامت تو اس آیت کا مطلب یہ ہے ظلم ہوا ہے کوئی مضموم تھا میں نے یہ بھی دیکھا کون ظالم تھا میں نے یہ بھی دیکھا میں ہونے سے یہاں سے جا رہا تھا اب وہ بکر کی دوبان پر میں کپڑا لینے کے لیے آیا تھا میں یہاں سے وہ بکر بھائی کی یہاں سے جا رہا تھا میں نے دیکھا اور دیکھ کر اگر میں یہ سوچوں گا کہ میں جو 33 سن چوک پر رہنے والا ہوں میں نیا پورے کا پیدای کی ہوں مجھے یہ سب لکڑے میں نہیں پڑھنا ہے اور مجھے کوئی جارتی کچھ بولنے کے میں دیکھا کی نہیں دیکھا تو یہ قرآنی تحلیم کے حساب سے میں مجرم ہوں میں جھرم کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ تعالی کو پتا ہے کہ کس کس نے دیکھا ہے اور اس میں حلیث انظر نے اگر دیکھا ہے اور اس کو پتا ہے کہ قرآن میں گوائی کو چھپانا منع کیا گیا ہے تو سب سے بڑی ذمہ داری عزیز انظر کی ہے کہ وہ خود پولیس میں جائے اور وہاں پر بولے کہ صاحب اس شخص کو جو مارا گیا ہے وہاں ہنچوک میں میں نے اپنی ہاں سے دیکھا وہ پھلا 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 شخص تھے میں ان کو پہچالتا ہوں یہ میرا فرض ہے شرعی ذمہ داری ہے مذہبی ذمہ داری ہے قرآنی حقمہ میرے لئے کیوں میرے وہ قرآن کی تعلیم تقلیم عام تو اسے ایسا ہوتا ہے کہ اپنے سے کیا کرنا ہے ایک کے بھی آدمی انجان بن جاتا ہے مہینوں تو کسی کو بولتا نہیں کہ میں وہیں پہشتر کھڑا تھا کہ کوئی یہ نہ بولے کہ میرے کو بھی غصیر کینا یہ لیا کہ صاحب اس نے دیکھا ہے جہاں کہ مالکہ دو چار مہینے کے بعد جب سب معاملے گھندا ہو جاتا جب جنم کرنے والا زمانت پر چھوڑ جاتا جب انسان دل دول لیتا ہے یہ اپنے دول کو پہلیے سے بتاتا ہے ہاں کہتانا وہاں یہ دہر شریعہ کرنے آپ لوگوں کو میں اس لیے دوست میرے ساتھی میرے برادر میں اس لیے میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج اس عوامی عدالت کے ذریعے آپ لوگوں کو پیغام دینا ہے آپ لوگوں کے سامنے صرف وابیلہ مچانا نہیں ہے صرف ڈرامے بازی کرنا نہیں ہے کسی کے اوپر جھوٹا عزام لگا کر اس کی عزت رسمت سے کھلوار کرنا نہیں ہے بلکہ عوام کو بتانا ہے سچائی کے آئینے میں ان لوگوں کی تصویر جیلے یہاں پر مستر ٹوئیٹی پرسنٹ دولن اکبال اور یہاں پر راکیل چور لکھا ہوا یہ ہم نے نہیں کہا ہے پتا دے رہا ہوں دولن اکبال مستر ٹوئیٹی پرسنٹ نے ان کو لقب دیا ہے دولن اکبال صاحب نے مستر ٹوئیٹی پرسنٹ کو خود یہ لقب دیا ہے مستر ٹوئیٹی پرسنٹ یہ دونوں ملکہ عزت یہ کو کبھی راکیل چور بولنی چکے ہیں ریکارڈ پر بات ہے تو ہم نے کوئی نام نہیں دیا یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیا یہ تینوں نے ایک دوسرے سے دیا کوئی انہوں نے تو کہنا جنے کہ دیا یہ وضاحت ہے من طرف سے ہم نے کاروریٹ پارٹی نہیں ہم لوگوں نے یہ نام نہیں دیا ہے یہ تینوں ایک دوسرے کو کتنا جانتے ہیں وہ جان کر چھپانا اور اگر کوئی بات ہمارے سامنے آئے تو اس کی تحقیق کرنا ہمارے شہر میں ان سی پی قصد کاروریٹ پارٹی کے کتر ابھی فی الحال دشمن فی الحال مول گاؤں ماضی میں یہ کاروریٹ پارٹی سے بار بار وظیفہ حاصل کر چکے ہیں بار بار وظیفہ حاصل شکل چکے ہیں بار بار پریشوت لے چکے ہیں اور حمایت دینے کا بھرپور محالزہ لے چکے ہیں پہنچانے والا شرعی گواہ میرے پاس کھڑا ہوا ہے صرف آواز دوں گا تین سکنڈ میں میرے بازو میں آنکہ وہ آدمی کھڑا ہو سکتا ہے شرعی گواہ میرے پاس جو بار بار لے جا کر اس نے مسجد کے حجرے تک پہنچایا اور جو بھجنوانے کی بات آج کے جا رہی ہے جو پنچانی پہ ڈھائی جا رہی ہے کوئی بات نہ کرے بھارو پلیس مجھے ڈشتر رو جو پنچانی پہ ڈھائی جا رہی ہے یک طرف طور پر خیابان اشار چوب کے یک طرف طور پر باتوں کو سنا گیا پنچہ اقراض کے نام پر کچھ لوگوں کو میلے کی لوگوں کو بڑھا دیا گیا اور اس کے پاس پیسنہ سنا کے پنچے لوگوں کی طرف سے ہو ہو کر کے اڑھ لے یہ انتہائی غیر شرعی حرکت ہے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت کے خلاف میں نے کہا کہ پہنے میری ذمہ دار ہے کیونکہ میں جانکار ہوں قرآن کے علم کا تو شہر کا سب سے بڑا جانکار جس کو باری سے باری باتوں کا علم ہے جس کو پتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف کی بات سن کر کسی بھی پیسنے پر پہنچنے سے منا کیا گیا ہے اس وقت نبویہ ہم لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی آدمی شکایت لے کر تمہارے پاس آئے اور اس کی ایک آب بھوٹی ہوئی ہو جب بھی تم جب تک اس شخصے نہ ملیو جس کے بارے میں شکایت کر رہا ہے جب تک کسی نتیجے پر محط مت پہتنا کوئی فیصلہ مت سنانا اس لیے یہ ہو سکتا ہے یہ سامنے والے کی دونوں آنکھ کھوڑ گیا ہے یہ ہماری شریعت اور اس کا مزاق حضرت والا مقتی محمد اسماعیل کاسپی صاحب اس کا مزاق بڑا رہے ہیں شہر میں پنچے لوگوں کا مزاق پڑا رہے ہیں کہ نعوذب اللہ ہمارے پنچے لوگ یک طرفہ پیستے کرتے ہیں ہمارے بزرگوں کی شان میں بھی بستہ بھی کی جائے قرآنی تعلیمات کا بھی مزاق نعوذب اللہ اٹھایا جا رہا ہے ایک طرف کی بات سن کر ڈیسیزن دینا اور اس کو اتبارات پر شائع کروانا یہ بھی مفتی صاحب کی کھلیوی غیر شریع حقق ہے مفتی صاحب کو سب مانوں میں بھلن کی بات جانے دی یہ وشارت خود پہنے یہ سوک ہوتا نماز کلر ہو جگا اس کی بات کیا کروں میں شریع کی بات کر رہا مفتی صاحب سب سے قرآن دیتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ گنات کو گوائی کو چھپانا شہادت کو چھپانا حرام ہے ان کو بھی پتا ہے کہ اکھل حمید نومانی کل کا سچ کیا ہے وہ بھری پنچائت انہوں نے بھی اس کی گوائی نہیں دی بلکہ جو ان ننمو کے لئے ران نے سمجھایا وہ بھی ہاں ہاں کر کے وہاں پنچائے اکھل حمید نومانی بریج کے بارے میں گوائی کو چھپانے کا جرم کیا ہے تو ہم نے اس کے بارے ان کے کاموں کے بارے میں گوائی کو چھپانے کا جرم کیا ہے اسمبلی حال میں عاصل شیخ کی تقریر ہوتی ہے کیسے ہو رہی ہے یہ ان کو خود دال آٹے کا بھاؤں والوں میں جا کے تہل کیا رہا وہاں پر دال نہیں گلی اور اس کے بعد ہمارا نادوان لیڈر بھسکے پہا رہا ہے وہاں پر یہ اس بات کے بھی گوائی ان کو بولنا چاہیے کہ حسنی یہ بولنا بہت سکتی ہے عاصل شنر یہ اندر ہے یہ فن ہے کہ وہاں پر بول رہا ہے دوائی کو چھپانے کا بھی قرآن کی دو آیتوں کے خلاف یہ مسلسل آپ نے آ کر کھڑے ہو سکتے ہیں میں قرآن و حدیث سے قرآن و سنت سے مقتیان اکرام کے فجر سے ثابت کروں گا کہ مقتی صاحب اس شہر میں سراسر ابلیسی سیاست کر رہی دوائی کو چھپانا یہ بھی ابلیس کا کام ہے ابلیس کو معلوم تھا ابلیس کو معلوم تھا کہ آدم السلام کب کیا دریائے ابلیس کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے قریب جانے منع کیا اس کے باوجود اس نے ان کو جھوڑ گمراہ کیا دھوکا دیا اور گوائیں کو چھپاتے ہوئے ان کے تمام جھروں کے ایکس ساتھ ان کے تکاب کرتے ہوئے وہ شجر ممنوع کس کا شجر کھل کھانے پر مائی حقوہ کو مجبور کیا آدم السلام کو بیٹایا جب وہ اس کی باتوں میں نہیں آئے مائی ہوا کو جا کر اس نے بیٹایا اور تمام شیطان نے وہاں پر پیش کیا جو قولیٹی بلند اقبال مستقیم ڈگنیٹی اور مستی محمد اسمائل کاسمی اس بلیس کے جنر چلا یہ میرا چیلنج ہے جائے جب جائے جہاں مفتی محمد اسمائل کاسمی مجھ کو مضو کر سکتے ہیں میں ہزار علماء کے بیٹ پہ کہوں گا کہ یہ آدمی اس چہر میں ابلیسی سیاست کا ارتقاب کر دلائل محمد قرآن کے دلائل حدیث کے دلائل نور کی نبی اسوائی نبی کے دلائل کسی آلیل کی چاہبیر نہیں ہے دلائل کو نہیں پیش دلائل رہ گیا سوان کہ جو کچھ کارپوریشن ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے مسلسل کام کیا جا رہا ہے یہ مجھے کہاں گئے اٹھاون کام اکتالیس کام پر انہوں نے بھی قدار ماری تھی بھوڑ لگا ہوا آپ کو بتاؤ ہوا کوئی کام کے بھی لگل چکے ہیں میں مکتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ پی ڈھلی 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 میں جائیے آپ خود بہت ہی نکالی ہمارے پاس صاحب تمہارا کالا چکچا ٹھٹا ریکارڈ آگیا منافق ہونے کی پوری علامت اندر موجود ہے میں یہ بھی دعوت کرتا ہوں کہ یہ جو مذہبی نبادہ اور جو شخص سیاست کر رہا ہے چہر میں یہ ایبلیسی سیاست نہیں کر رہا ہے اور یہ آدمی منافق بھی ہے یہ دوسرا میرا کنٹیٹر جو پر آ رہا ہے منافقت کی حد منافق کا بارے میں حضرت جیبر السلام کی روایت ہے جب انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے کہ جبر بہت زیادہ تم آج غمگی نظر آ رہے کیا بات ہے تو جبر السلام نے کہا اللہ کے رسول میں آج جہنم دیکھ کر آیا ہوں اس دیئے میرے چہرے پر غم کیا اثار رسول نے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ تو جبر جہنم سے حضرت والا کو بھی اللہ نے ارائن سے سر خراز کرے یہ سیاست کبھی کبھی اتنا برداشتہ ہو جاتے آپ کی ایسی سیاست کریں کبھی کبھی ایسا من ہوتا کہ دھر بیٹھ جاؤ کہ آپ مسلمان ہیں اور یہ تو ایسا تاثسل لیتے جتنے ان کے ساتھ ہیں وہ مسلمان ہیں باقی کانگریز والے سب ہندو ایسا تاثسل لیتے فیصل نے ہسپرانو پر ہو چکے اور خلانہ اور ڈیما کا اور یہ اور وہ یہ ایسا پہر کہ ان کی پارٹی والے مسلمان ہیں کانگریز والے سب ہندو ہے یہ ایسا تاثسل لیتے اور خود ان کی اکل سیدھی نہیں ہے اور بدنوانے کی بات کر اسلام انسار صاحب کا لیٹر موجود ہے میڈم کا شکریہ کا لیٹر موجود ہے دو لوگوں کا سسپینشن آرڈر موجود ہے سب کچھ موجود ہے کہ ایسی بدنوانی کام نہ کر کے پھر لگانے والا کام سب سے پھلے ہمارے کارپوریٹر آسلام سب موجود رکھی ہے اگر ہم دی پھولیٹر ہوتے نا پھولی کارپوریشن کے تمام کام اوپر آسلام شیخ رسیس صاحب انکوائری بڑھا کر اور اس کا لیٹر مہاراک گورنمنٹ سے لاکر میڈم کو مجبور نہیں کرتے اگر ہم جلت رہتے آج پورے شہر کے اوپر انکوائری بڑھا سچائی کی بات مگر ہمارے شہر میں ایک ڈر ہمارے شہر میں یہ ناشکری پہو دو آگئی ہے ایک موسی ہے وہ دن ہم نہیں دی ہوا ہے ایک گلن ایک بار ہے یہ دو ناشکری پہو ہمارے شہر کی سیاسی ہزار کو مسلسل برندہ کرنے کا کام د ہزار کرنے کام کرنے میں کہہ گا آپ لوگ خود چیک کرلو جب ہم لوگ ان کے اوپر کرپشن کا لین دن لگ لگ تو لوگ کوئی پروپ ہے کیا کوئی گوا ہے کیا میں ان سے سوال کرتا ہم آپ لوگ گھو دو 2007 2012 2017 2017 تین کارپوریشن ایلیکشن موسی دام میں رہا ہے سب سے پہلے جیوٹی خوصلے کو انہوں اس کے ڈیلڈی میں دیا کیوں دوسری مرتبہ عدوے اہرین سے پچاس لاک روپیہ لے لیا اس کا لیٹر دے دیا گیا تاہر شیف ایسی صحابہ نے ریجیکٹ کر دیا اور اس سکتے کیوں تیسرا نام ایلوکیٹ گریز بورسے اس کو اس تین کو پچاس بھیجا کیوں ادھر سے اوٹ ملتی ملتی مکتی صاحب کو ندی کے پار ہو لگا چلو جیوٹی حسنے کو دیا کو سیاسی فائدہ ہوا ادھو اہرے کو بنا رہے کارپ میمبر کو سیاسی فائدہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مدلل جواب دو کیا ایسے لوگوں کو ندی کے اس پار کا حسن اس کو نائی مرین نے بنایا سندی شیوٹی بورسے کئی بھیر بھائر کی مالک گریز بورسے اس کے دنہ معلوم نہیں تاکی بتاؤں گا اگر اگر گرمہ بنایا جس کے پیس رہے تو ہوئی ایسے آرے ایسے کا پکا ممبر ہے گریز بورسے تو ایسے لوگوں کو مختی صاحب کیوں قوم کا ممبر بناتے ہیں اس کی وضاق ان کو اللہ تعالی کو حاضر ناظر اچان کر کرنا ہوگی عوام کی عدالت میں کیوں کہ آپ کے اوٹ سے چھونکے جانے کے بعد آپ کی قوم کو آپ کی ملت کو آدم بیشتا ہے ندی کے اس طرح لوگ کی چوکھیں کر لیا آپ کی اوٹو کو بیٹ دیو آدمی جو تا حیات امام بنا ہو ہے آپ کی اوٹو کا مل 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 فروش آدمی ہے قوم مل مل سعودہ آرے سعودہ دارو بیشنے آلے اور ٹھیٹر کے مالکان کی چوکھڑ پر جا کر چرتا ہے اس کی میں قلیل فاغ مل 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 میں آپ کو بتا رہا ہوں گھرن سنو بسک شہم پاک بھول لے جا رہا ہوں کو اپشن میں جانے کی تاریخ دیکھ لینا اور میں ابھی خریدی خطیں نکال کے لہا رہا ہوں میں نے ڈالا ہے وہاں پر ہے نا انجومن چوب کی آمین ایک خریدی ایک خوزے کی خریدی مکتی صاحب کے خاص پنٹر کے نام پر دیتا ہے خریدی تاریخ بھی جانے کی خریدی تاریخ بھی جانے کی خریدی کی تاریخ بھی جانے کی کہ وہ آمین بھاروک نے اس کے پارٹنر نے کس طریقے سے کھولی دی اس چک سبب جو اس کھولی کے لینے کا مالی طور سے اہل بھی نہیں ہے بیس دا کی کھولی بیس دا کی کھولی لینے کا وہ ان کا چھوٹا ہوتا پنٹر اہل نہیں ہے تو پھر کھولی اس کے نام پر خریدی کیسے ہوئی تو اپشن کی تاریخ خریدی کی تاریخ بھی لائے بلند ایک پان صاحب یہ جو حضرت کھڑے ہیں تین کرون لینے کا انہوں نے اقرار کیا ہوئی ان کو بھی ایک خریدی ملی ہے درے گاؤں کی درے گاؤں کی ایک زمین کی خریدی ملی ہے نیستر والا برادران سے وہ بھی خریدی خردی دارنے کے لیے میں نے مائٹی ڈالی ہے وہاں پر بلند ایک پار کے میر کے ایکشن کی تاریخ دیکھ لینا اور وہ خریدی کی تاریخ دیکھ لینا سمجھ لیا جائے گا کہ دولند ایک پار صاحب کیسے پکیٹ ہو تو اس دنیا میں میر کا کنینٹ بکنے کا مالے راؤں کا واحد واقعہ ہے واحد واقعہ ہے اور وہ ہمارے بدنوانی کی بات کرے گا وہ آدمی کے اپنے آپ کو بھنڈی کے کھیت کا گلاب سمجھتا ہے آپ بھنڈی بھنڈی میں ہیں تو جائیسی بات ہے دوستو آگے کی بات جو بات میں جہاں جہاں کے ختم کر رہا ہوں اس کے آگے کی بات آکری بات ایک کل یہ تھا ایک ٹو مہر لے گی رہا ہروں تھا جب یہ ایمینے تھے وہ تاریخ نکال لینا ان کی فیمنی سے ایک سات دس لوگ گئے عمرہ کرنے کے لئے پمبائی کے بہت پڑے ٹو سے گئے تھے منہی کے ٹو سے گئے تھے الکس کلاس میں گئے تھے دس لوگ ایک ساتھ حج کرنے کے لئے ان کے گھر کے ان کی والدہ محترمہ جو اس کے اندر شامل کی آج تک سنوگار سے اپنی زمینہ لاری سے بھول رہا ہوں آج اگر میں کئی بات بھولتا ہوں تو ان کو لے کے بمبائی دلی تک جا کے سابق کرنے کی تعداد رکھتا ہوں چلنگ کے ساتھ بھول رہا ہوں آج تک دس لوگوں کا پیسہ ہی نہیں دیا گیا آج تک اس دورالے کو پورا پیسہ ڈبا دیئے اس دورالے کا سمائی تو بات اس دورالے کا پورا پیسہ آج کا ڈبا دیئے ہی لگے تو بات سوئی ریال کا بات کر رہے ہیں پورا دس لوگوں کا پیسہ ڈبا دیئے یہاں تک بات ہوا کہ یہ والدہ محترمہ کا ہتنگال ہوا تو اس نے سوچا بھاگتے بھول کی لگوٹی ایموشتر بات کیا خون کیا بھولا رحمہ کا استقال ہو گیا کم سے کم وہ تسائل کی چیار لاکھ دے تو تم سنو بہت سوچنی کا مطال ہے آج تک بری بات بھی ہے بتاؤ آج تک بری بات بھی ہے اور پاس تک بری بات بھی ہے بہت بری بات ہے وہ امیرات بھی ہے اس نے اتنی ہے پنچائن میں بھائیں مالے وام ہے کیونکہ واردہ محترم یہ ان کو سبجھایا کہ اہم پہ ایسا کہیں آر سے کما لیں گے جان دے مولانا ہے یا نہیں تو وہاں بھرے گا ہم آنے آنوں میں بھانچائن آنے 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 بھانچائن وہاں پہ عدرت بھنچ گئے اس کے والے پہ آنا ضرب ہوئے اور بمڑری والے لویٹ بھی لار پسید پیجار ملے پیٹے کا پانی نہیں ہلتا چاہ کے حج کر کے آ گئے مجھے میں آج تک اس کا پیچے نہیں اس کے بعد کروڑوں کی چیزیں انہوں نے چھئیے داروں خیر جو جس کے بارے میں ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ داروں شر ہے گیریج گیریج وہاں سے لے کے جھونت ماران تک انہوں نے بڑی بڑی تین چیزیں خریدی ہیں جو ایک کروڑ کے اوپر یہ نیشتن آلے سے خرید ہے انہوں نے ایک اور خریدی بتا رہا یہ مشارت چونپ اپنے اوپر کا جو فلور ہے آج کمیٹی جاں پہلے تھی بمبیٹی سپلائی کے اوپر کا پورا فلور حضرتے والا نے خرید ہے ایک کروڑ سے زیادہ کی اس کی مالیت ہے تین کروڑ روپے کا یہ انہوں نے خرید آئے جونہ بھاران کے سامنے بھی ایک پڑاڑ خرید ہے اس کی تحقیق جال ہو ہے اس کی خریدی بھی ہو گئی تاہبہ بھی ہو گئی بتاؤ یہ سب پیسہ کہاں سے آ رہا ہے لہر میں کوئی کام نہیں کرتا ان کا بھی خود کوئی کام کرنی نہیں ہے کوئی کام آئے میرے کو ملے پڑاڑ کر دینا ملے پڑاڑ کر دینا بھی بھی چاہتے ہیں کہ جو دھنڈ کرنے آلا کہ کام آلیز آل سے پڑاڑ کر دینا پڑاڑ کر دینا پانس پڑاڑ کر دینا آلیز آل سے مان بتاؤں گا ابھی بولوں گا جو تاہب ہون کی کھڑے ہو جائے گی یہاں سے دھنڈ ہے نا دھنڈ ہے تو دکتا ہے تمہارا کام دے ایسا دو نمبر دھنڈ ہے جو دکتا ہی نہیں اور کلی ہی کام آتی ہے تو یہ تمام چیزیں شہر کو سوچنا ہوں آپ لوگوں کو سوچتا ہوں جو جد صاحبان ہیں میرے سامنے جو ایک اندر بات پر یہ سک سکتی ہے تردیق صدہ ہے اس لیے آپ تمام لوگ تمام باتوں کو لے کر جائیں اور میری تمام باتوں کا تجریہ کریں کہیں آپ کو شک لگے میں اس کو فون لگے یہ بات کیلئے سامن میں نہیں آرہی ہے میں آپ کی اولاد کرنے کے لیے تیار ہوں باقت ان کو چیرنگ لیے ہی ہے وہ جہاں بڑھائیں پھر کاؤں لے گا ہمیں ثابت کروں آنشا راجے مہرر کی زمین کے بارے بھی تھی نیپورٹ لگے کہ پارٹنر ہے وہ جبی احمد کے پیچھے آغرطے والا کھڑے یہ سب ریتانے کامی میں رہتے ہو دو نمبر کا کام ریتانہ کام اور شاہب ان سے زمین کے دیکھون ماملہ رہتا لیٹی کیسوں والے کاملے میں رہتے سمجھو ناسک سے لے کے اورنگ آباد تک اورنگ آباد سے لے کے سٹریٹی تک سار بکھرے پڑے سمجھنے آئے بات کو دوستو آپ ہماری اس بات کو دے کر جائیں ہم کوئی چھوٹا الزام لگانا نہیں چاہتے چھوٹا الزام ان کے اوپر لگائے ہیں تو آپ لوگوں کو کمرا کرنے کا الزام آئے گا ہاں آپ کو گھنگا آپ کو جھوٹ ہونا نہیں چاہتے اس لیے آپ کو اس بات کو سمجھئے خدا ہمیں اسلام آرے